موسیقی ہلو رموشکار آدھاب ستسرکار اور سلام علیکم میں ہوں محمد احمد قازمی لے کر آیا ہوں آپ کا پسندیدہ کارکرم آپ کے روبرو اس کارکرم میں ہم آپ کو کچھ جانکار لوگوں سے ملواتے ہیں آج دیش کے جو حالات ہیں اس سے بہت لوگ چنتی تھے جس طرح سے نفرت کے بنیاد پر سیاست کی جا رہی ہے وہ سب جانتے ہیں اس کے بارے میں کچھ لوگ خاموشی سے دیکھ رہے ہیں اور کچھ لوگ بول رہے ہیں جو لوگ بول رہے ہیں وہ اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں اور دیش کی ترقی کی طرف لے جانا چاہتے ہیں دیش کو اور یہ سمجھتے ہیں کہ سبھی کے محبت پیار سے رہنے سے ہی ملک کی ترقی ہوگی لیکن جیسے حالات ہیں ان کا سبھی کو انداز ہے ان حالات کو بہتر کرنے کے لیے کچھ لوگ بہت ہی اہم خاموشی سے کام کر رہے ہیں ایسے ہی آج ہمارے جو مہمان ہیں وہ سردار دیا سنگھ ہے جو پریزیڈنٹ ہے آل انڈیا پیس میشن کے اور وہ ان کا اپنا سوچنا یہ ہے کہ ہندو اور مسلمان کے بیچ میں بریج کے طور پر پل کے طور پر سکھ کام کر سکتے ہیں اور ان کی اس سوچ کی وجہ سے ہی وہ مسلسل دیش بھر کا دورہ کر رہے ہیں وہ اب تک راجستان میں کوٹا جائپور مدہ پردیش میں اندور مہاراشٹرا میں پونے اتر پردیش میں لکنو کانپور اور کیرلا تک بھی دورے کی ہیں وہ ان سبھی جگہوں پہ سب سے پہلے جا کر کے اپنے سکھ بھائیوں سے ملتے ہیں اور ان سے رائے مشورہ کرتے ہیں اس کے بعد وہ مسلمانوں سے ہندووں سے جو لائک مائنڈڈ لوگ ہیں ان سے مل کر کے اس پر رائے لیتے ہیں اور کوشش یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے حالات بہتر کیے جا سکیں ابھی سردار دیاسنگ جی پونے میں تھے اور انہوں نے وہاں بھی ایسی ہی کوششیں کی ہیں سردار دیاسنگ جی ویلکم ہے آپ کا میڈیا سٹار ورلڈ کو آپ نے سمیں دیا آپ یہ بتائیے کہ جو یہ آپ کا مشن ہے جس پر آپ ابھی حالی میں پونے گئے تھے مہاراشٹرا یہ اس کو تھوڑا سا اور الیلیبریٹ کیجئے کہ کیا کچھ ہے ہم نے پچھلے ہفتے جو بات کی تھی اسے کافی لوگوں نے پسند کیا اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کا مشن جو ہے وہ بہت ہی اہم ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑا اور کچھ بتائی کازمی جی میرا یہ کہنا تھا کہ جب میں نے پچھلا حالات دیکھے پہلے سکھ دیکھے پھر مسلم اسے حالات سے گزرے اور پھر جب انہا اندولن آیا تو مجھے یہ لگا کہ ہم لوگ کہاں کھڑے ہیں انہا اندولن بیسیکلی آر ایسا پرائیوزیت اندولن تھا ایسا میرا ماننا رہا ہے اور اسی سمجھنے کی یاترہ وہی ندی سے گنگا ندی تکی وہی ندی وہی جگہ ہے جہاں سے گروہ نانک نے پہلے بار نہ ہم ہندو نہ مسلمان اللہ رام کے پنڈ برا اس بات کو لے کر جب گروہ نانک نے اس بات کو اٹھایا تو میں سمجھتا ہوں کہ وہی سے ہم نے اس چرچہ کو شروعات کی اور مجھے خوشی ہوئی کہ گاندھی بیس فاؤنڈیشن کی جو پورو ادھیاکشا تھی رادہ بھٹ جی وہ میں میرے ساتھ چل پڑی تو اتنا پروہاو تھا کہ ہم لوگ اکٹھا ہو کر چلیں تو میں نے وہاں سے تین چپٹر لکھے ایک ہندو کیا سوچتا ہے مسلمان اور سکھ کیا سوچتا ہے مجھے بڑی خوشی ہوئی جب میں دیوبند گیا دیوبند میں میں سمجھتا ہوں کہ میری سب سے بات ہوئی اور بات کرنے کے بعد پھر میری پترکاروں سے بھی بات ہوئی مجھے لگا کہ مسلم سماج میں بھی یہ اچھا ہے کہ ہم لوگوں کو اکٹھے ہو کر بات سمجھنی چاہیے یہ جو سکھوں کے بارے میں یہ پیش کیا جاتا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ ان کے سمجھ بہت خراب رہے ان کے اوپر ان کو شہاتیں دینی پڑی مغل سلطنت نے ان کے ساتھ بہت زیادتیاں کی جب میں نے اتحاس کے پنے پڑھی تو میں نے لوگوں کے بیچ میں رکھا کہ مغل کے ساتھ مغل سلطنت کے ساتھ سکھ گروہوں کے بہت نزدیک سے سمجھ رہے اور یہ سارے گاؤں ہی گروہ گروہ امرداشت کی بیٹی کے نام لگواتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے بہت اچھے سمجھ رہے حالانکہ کہیں نہ کہیں ہماری کڑوات بھی آئی کہ گروہ ہرگوین صاحب نے جب انہوں نے کہا جہانگیر نے حکم آید کیا کہ کوئی بھی ہندو تخت پر نہیں بیٹھ سکتا کلگی نہیں لگا سکتا یہ سارے کام اپنا تخت پر بیٹھ کر فیصلنگ کر سکتا تو گروہ ہرگوین صاحب جو چھٹے گروہ تھے ان کے سامنے یہ سوال آیا تو انہوں نے کہا یہ بات غلط ہے ہر ایک حق ہے تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم کہتے ہو تخت نہیں میں اکال تخت بنا دیتا ہوں تم کہتے ہو جنڈا نہیں جلا سکتا میں دو جنڈے جلاتا ہوں تم کہتے ہو کلگی نہیں لگا سکتا میں کلگی نہیں لگاتا ہوں تو وہ سارے کام ایک قسم کا پروٹیسٹ تھا وہ ستیہ اگرہ تھا پہلا ستیہ اگرہ تھا جو مغل سلطنت کے خلاب ہوا اور جہانگیر نے ان کو گوالیر کے قلعے میں ارسٹ بھی رکھا پر وہ زیادہ دیر نہیں چالیس دن میں ہی سائی میامیر جو گروہ کے پرتیبی بڑے نزدیک تھے تو سائی میامیر کو جب جہانگیر نے کہا کہ یہ حالات کو کیسے کیا کابو کیا جائے تو انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط کام کیا آپ کو گروہ ہرگوین صاحب کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا تو انہوں نے جب چھوڑنے لگے تو گروہ ہرگوین صاحب نتیجہ وہ سب لوگ چھوڑ گئے میں یہ اس لئے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے سماندھ اتنے بہت نزدیکی تھے اس کے بعد یہ بنگلہ صاحب گردوارہ ہے ڈلی میں یہ بنگلہ صاحب گردوارہ جائے سنگھ کا بینگلو تھا بینہ اورنگ زیب کی کنسنٹ کے کیا وہ گروہ ہرکشن جو آٹھویں گروہ تھے ان کو ٹھہرا سکتے تھے بلکہ نہیں ٹھہرا سکتے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ایون اورنگ زیب نے یہ جو خالصہ پراپٹی یہ بہلا صاحب گردوارہ ہے یہ خالصہ پراپٹی ہے خالصہ اس کی جو ڈائریکٹ پریزیڈن سلطان کی ہوتی تھی پراپٹی انہوں نے کہا کہ ان کا سمسکار کہاں کروگے جب ان کی انتیسٹیاں ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بہلا صاحب جو لوگ کہتے ہیں کہ سمسکار نہیں کرنے دیتے یہ بھی غلط بات تھی تو اورنگ زیب نے باقیدہ بہلا صاحب والا ایریا دیا اور یہیں گروہ ہرکشن صاحب سمسکار نہیں کروات کئی بار ہوئی ہے ایک دوسرے کو انہوں نے وارنٹیشو نہیں کیا تھے کہ اورنگ زیب نے کوئی وارنٹیشو کیا تھا بلکہ گروہ تیگوہ صاحب آپ چل کر آئے کہ ہمیں سامنوے کیسی سسٹم بنانا چاہیے ہم ایک دوسرے کو نزدیک لانا چاہیے انہوں نے شاید جو سجا تھی انہوں نے اپنے طور پر سجا دی اس کو ہم اچھا کہیں یا برا کہیں اس کے بعد بھی اورنگ زیب کے ساتھ سمندھ بگڑے نہیں ہیں تو میرا یہ کہنا ہے کہ ہم لوگوں کو اس لیے بھی اتحاس کے ان پرنوں کو جیسے لوگ پڑھا جاتے ہیں وہ پرنے ہیں نہیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارے سمندھ کیسے رہے اور جو ہمارے سمندھوں کو اتحاس کے یہ پرنے پیش کرتا کرنا چاہتے وہ غلط ہیں تو ہماری پہلی کوشش میری رہی کہ میں گردواروں میں بھی گیا لوگوں کے بیچ میں بھی گیا تاکہ سکھ اتحاس کو اسی پرسپیکٹی میں پیش کیا جائے جس پرسپیکٹی میں گروہوں کے سمیت تھا اچھا ایسا کئی بار آپ نے بھی آپ سے پہلے کہا اور گردوارہ پربندک کمیٹیوں کا ایک خاص رول ہے سکھ سمودائے میں اور ان کی اہمیت ہے اور جتنے مطلب سکھوں میں میرے خاص سے مسلمانوں کے بعد یا مسلمانوں سے بھی پہلے کہا جا سکتا ہے جتنے پریکٹیسنگ جو انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ مذہب پر عمل کرنے والے لوگ جو ہیں وہ سکھوں میں کافی بڑی تعداد میں ہیں تو اور آپ نے یہ بھی بتایا کہ یہ جو کمیٹیاں ہیں گردوارہ پربندک کمیٹیاں وہ آر ایس ایس کے اثر میں ہیں تو آپ جیسے لوگ ان کمیٹیوں سے ہٹ کر کے کس طرح سے ہندو اور مسلمان کو نزدیک لانے کا کام کریں گے میرا یہ کہنا ہے کہ چاہے کتنا بھی پرباہ آر ایس ایس کا پڑے کیونکہ سکھ بیسیکلی ایک کنسیپٹ ہے وہ جوڑنے کی سوچتا ہے کتنا بھی وہ کسی کو کتنا بھی پرباہ ڈال دے پر پھر بھی اس کی جو مانس ہے اس کا جو نیت ہے وہ جوڑنے کی وہ توڑنے کی نیت ہے نہیں اس لیے کمیٹیوں میں ٹھیک ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے آر ایس ایس نے اپنی گس پیٹ کی ہے اس میں انٹر کیا ہے چاہے وہ شرومنی گردوارہ پربندک کمیٹی ہو چاہے ڈ AND IS이 گردوارہ پربندے کمیٹی ہو چاہے باہر کے گردواروں میں ان کی گھس پیٹ ہو چاہے گھس پیٹ تو کی ہو پر جو آر ایس ایس کا محانس ہے وہ گردواروں میں جو کیونکہ وہاں گروہ برن صاحب میں وہ ساری باتیں ایسی ہیں جو پاکھنڈ کے خلاف ہیں جو شوشن کے خلاف ہیں جو جاتیواد کے خلاف ہیں جو بھے کے خلاف ہیں اور جو نشے کے خلاف ہیں یہ اگر آپ دیکھیں تو مسلم سماج میں بھی آپ کو یہی پانچوں ایشو سامنے نظر آئے ہیں وہاں بھی پاکھنڈ کے خلاف ہیں وہاں بھی جاتیواد کے خلاف ہیں سکھ اور مسلم میں یہ جو پانچ ایشوز ہیں یہ بہت نزدیک کی ہیں اس لئے ان کو توڑا نہیں جا سکتا بلکل یہ بہت بڑی بات ہے اب یہ بتائیے موجودہ پرسپیکٹیو میں آپ کو سکھوں کی طرف سے کیسا رییکشن مل رہا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہندو اور مسلمان کو نزدیک لانے کا کام کریں گے کس طرح سے کیا پاسیبلیٹیز آپ کو لگ رہی ہیں کس طرح سے آپ آگے بڑھ سکیں گے کیا کچھ آپ نے اب تک جو تجربہ کیا ہے جو ملاقاتیں کی ہیں اس کے نتیجے میں آپ کیا محسوس کر رہے ہیں یہ ایک بات اور سمجھنے والی بات ہے بہت کمال کی بات ہے جب پارٹیشن ہوا ویواجن ہوا اس سمیں بہت ساری مسجدیں سکھوں کے پاس آ گئی پر ماسٹر تاراسیم جو اکالی نیتا تھے اور جو اس سمیں ادیکس تھے انہوں نے امیڈیٹی سب سے پہلا یہ کام کیا کہ ساری مسجدوں سے جو اگر کسی نے قبضے کیے تو سارے ہٹوا تھی دوسری بات یہ ہے کہ سب سے ہائیسٹ پیڑ جو ہے وہ جو مولان تنکھا ہے سب سے زیادہ پنجاب کی پنجاب کے باہر اماموں کی جتنی تنکھا ہے سب سے زیادہ ہے تیسری بات یہ ہے کہ سکھوں میں کیونکہ ملیر کوٹلا کے نواب کے پرتیب بہت شردہ ہے کیونکہ ملیر کوٹلا کے نواب نے ہی گروہ گوبیل سنجی کے دو چھوٹے صاحب زادے تھے اور جو ان کی ماتا تھی اگر ان کے اوپر کسی نے زیادہ دیکھی تو وہ سچانند تھا یا گنگو برامن تھا سیدھا طور پر اس میں ہی نواب تھا ملیر کوٹلا کا نواب تو اس سچویشن سے ہی باہر نکل گیا واق آؤٹ کر گیا تھا اس لئے میرا یہ ماننا ہے کہ سکھوں میں آج بھی جب ہم بات کرتے ہیں تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سکھ اور مسلم بہت نزدیک ہیں واستی طور پر بھی مانس طور پر بھی اور جو میں نے یہ پانچ ایشیوز آپ کو بتائیں وہ آپ کو کہیں سے ملیں گے کیونکہ جاتی بات کے نہیں ہم نے خود بھی دیکھا دیکھیں سمانہ ایک جگہ ہے وہاں کچھ مسلم کی ہسٹوریکل کچھ جگہیں ہیں اس کو وہاں پنچ پیارے کے نام سے بھی وہ کچھ قبریں ہیں اور ان کو بڑے ریسپیکٹ سے سکھوں نے اور جو کچھ اور وقف کی پراپرٹی ہیں وہ سکھوں نے بہت ہی آسانی سے بہت ہی دوستانہ انداز میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں دی ہیں تو یہ یہ بہرحال یاد دلانے کی ضرورت ہے دیش کے لوگوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو کومن گراؤنڈز ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں اس کے مقابلے میں کہ کہیں کوئی اختلاف ہو اور اختلاف انڈیویجویلز کے بیچ میں کبھی بھی تاریخ میں ہسٹری میں کبھی بھی ہو سکتا آج بھی ہو سکتا آپ سے پہلے بھی ہو سکتا آپ ایک اور کمال ہو گیا ابھی میرے پچھلی بار میرے کچھ مطر بھی ہیں ان سے جب پوچھا بہت سارے گجرات سے اور باقی جگہ سے بہت سارے لدیانہ میں افیکٹریں لگائی ہیں اپنے بزنس کی ہیں روپڑ میں بہت سارے بزنس کپڑے کا بزنس ہے مسلم سماج آ گیا تو اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں مسلم یہ مان رہا ہے کہ پنجاب میں ہمیں تکلیف نہیں ہے جو درد باہر سے نظر آ رہا ہے اس کو پنجاب میں یہ درد نظر نہیں آ رہا تو میں ہی سمجھتا جو یہ آپ نے سوال کیا کہ ہم یہی میرا میری کوشش ہے کہ ہم لوگوں کو سب جگہ پورے بھارت میں اور میں نے اب بھی وہاں پونا میں بھی جب پریس کانفرنس کی میں نے یہ بات کہی سب کے سامنے کہ میرا یہ ماننا ہے کہ سکھ اور مسلم کو نزدیک ہی نہیں آنا چاہیے اور جو سیکولر ہندو ہے وہ آج بھی سیکسٹی تھری پرسنٹ تو سیکولر ہندو ہے اگر ووٹ دوزار چودہ کی دیکھیں یا دوزار انیس کی دیکھیں تو سیتیس پرسنٹ ووٹ ہے مطلب اوبرال سیتیس پرسنٹ ووٹ ہے تو آپ ووٹ ایسا نہیں ہے تو میں نے لوگوں کو کہا کہ یہ جو راستہ ان لوگوں نے پکڑا ہے اس راستے سے بہت چلے گا نہیں ہمیں کم سے کم ہم ابھی سے کوشش کرنی چاہیے اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ پونا ہمیں سیکھ گردوارا منیجمنٹ نے حالانکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کیرتن سے میں نے کہا کیرتن تو کرتے رہو ہمیں کوئی تقلیل نہیں اچھی بات ہے کیرتن کرنا چاہیے پر کیرتن کے ساتھ یہ جو مانس اپنے دیماغی حطرت ہے اس کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم لوگوں کو اب گروہ گرنسا میں دیکھو نا پندرہ بھگت بیٹھے ہیں ایک فرید صاحب کی سلوک ہے وہاں اب وہاں لکھا ہے کہ بے نمازہ کتیا اینہ پلی ریت یہ فرید صاحب اور گروہ گرنسا میں آنکھے تھے تو اس کا مطلب بھی ہے کہ ہمارے سمنت بہت اچھے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ گروہ گرنسا جیسا جو ہماری سوچ بنتی ہے جو ہماری سوچ نکلی وہ بہت نزدیکی سوچ اچھا اچھا کچھ لوگوں میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسس بی جے پی سکھوں کو ہندووں میں شامل کر کے دیکھنا چاہتی ہے یا وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ آپ تو ہندو ہی ہو یعنی ہندو ہونا کوئی بڑائی نہیں ہے ہندو تو وہ وادی ہندو جسے ہارڈ لائن یا مسلمانوں کا دشمن ہندو جسے کہا جا سکتا ہے وہ وہاں ڈرائگ کر کے سکھوں کو بھی لے جانا چاہتے ہیں آپ کو اس میں کیا کچھ لگتا ہے کیوں ایسا کیوں ہے کیسے ہے خود سکھوں کا کیا ریاکشن ہے میں نے حیران ہوا جب گرگاؤں سریگر سنگھ سروا گردوارے میں ہم نے کہا کہ آپ نماز یہاں آ کے ادا کرتے ہیں تو ہمارے خلاف لوگ آئے انہوں نے بار تختیاں بھی لگائی انہوں نے آوازیں بھی لگائی انہوں نے اپنی طور پر گروہ تیگوہ صاحب کی شہادت کی کتابیں بھی لوگوں میں بات نہیں شروع کی انہوں نے کہا یہ غلط کام ہو رہا ہے آپ یہ ایسا کریں مجھے یہ لگا کہ پہلے بار میں نے یہ سوچا جب میں پریس کو میٹ کر رہا تھا میں نے پہلے بار کو سوچا کہ انٹرنیشنل لیول پر ہمارے سکھوں کی جو ڈھائی پرسنٹ ان کی اتنی واوا ہوئی کبھی سوچا نہیں تھا کہ اتنی واوا ہو جائے گی ہم تو کوئی ایسا کام نہیں کر رہے تھے تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ جو سمبند ہے یہ تو نہ تو آر ایس ایس ٹیک آور کر سکتی ہے اور نہ ہی سکھوں کو ہندو بنا سکتی ہے اور نہ ہی وہ اپنے آپ کو ہندو کہہ سکتے ہیں جب میں یہ کہتا ہوں کہ ہندو کی بیسک پریباشہ کیا ہے ہندو کی بیسک پریباشہ ہے جو جاتی واد کو مانے اور جو مورتی پوجا کرے اس سے بھی نہ تو اور کوئی ارث نہیں ہے یہ دونوں چیزیں سکھ نہیں کرتا نہ تو وہ مورتی پوجا کرتا ہے اور نہ ہی وہ جاتی واد مانتا ہے اب یہ جو حالات آج پنجاب میں ہونے لگے ہیں یہ آر ایس ایس کی مورتہ کا کارن ہے کہ جو پنجاب کو اس حالت میں امرت پال سین ایک نیا سا ایک پہلے کیس نہیں تھے اب اس نے کیس رکھ لی ہے اب وہ اپنے آپ کو بھنڈر والا کیا وہ پگڑی دھارن کر لی اور سارے کام کر لی اس کے نتیجے کیا نکلیں سیکھ اس حالت میں نہیں ہے نہ یہ سوچتی ہیں ہم نہ اس سمیں تھے نہ آ جائیں ہمارا دیش ہے ہم نے قربانیاں کی ہیں اس لئے کوئی بھی سیکھ ایسا نہیں سوچ سکتا اور اس کو ہندو بنانا تو بہت مشکل ہی نہیں اسمبھو ہے تو اس لئے جب جو چیز اسمبھو ہے ہاں یہ میں ضرور مانتا ہوں کہ انیس او چرہ سے انہیں سکھوں کو بہت دھکا دیا ان کا بیزنس کہیا ان کی بیزنس سسٹم کہیا آج ان کے مند میں کہیں نہ کہیں ہیں اور اگر مسلم اور وہ سیکھولر ہندو جو اپنے آپ کو لبرل ہندو کہہ رہا ہے اگر وہ آگے بڑھ جائے تو دیش میں آج ہی بدلہ ہو رہا ہے بہت سی ایسی مثالیں ہیں کہ انیس سٹ چوراسی میں بھی بہت سے مسلمانوں نے چونکہ میں خود ایک فیملی کو میں نے خود اپنے پڑوس میں دیکھا میں نورتیس دلی میں رہتا تھا اور ہمارے پڑوس میں ایک ہی سردار فیملی تھی اور اس کو بچانے کے لیے باقاعدہ ہماری فیملی نے پڑوسیوں نے بہت ہی مدد کی اور جو وہ کوئی احسان نہیں ہے لیکن کرنا چاہیے کسی بھی مظلوم کی مدد کرنا ہمارا آپ کا سبھی کا فرض ہے ایک بات اور میں آپ کو کہہ سکھوں کے میوات مسلم ڈومینیٹیڈ ہلور ہو میوات ہریانہ کا پانسو ڈرک سکھوں کے فسے میں حیران ہوتا ہوں جب ہم نے دیکھا کہ ڈرائیوروں کو ان کے کسی مال سواب کو ان کے ٹرکوں کو کوئی آنچ نہیں آنے تھی یہ آبھار میں نے اس دن بھی کہا تھا جسے ہم نماز کی بات سکھوں میں کہہ رہے تھے اور سکھوں نے کہا مجھے کہنے کہ میں نے کہا کہ یہ تو میں ان کے پرتی اپنا آبھار ویقت کر رہا ہوں اور آپ اکیلا دلی نہیں دلی ہو کانپور ہو بکارو ہو علاباد ہو جمشیدپور ہو رانچی ہو سب جگہ مسلم سماج سکھوں کے ساتھ کھڑا رہا ہاں ایک ضرور میرا اتراز جو میں نے مسلم کارسیٹیوشن خلب میں بھی کہا ایک میرا ضرور اتراز رہا کہ اس سمیں اگر مسلم سمجھ گیا ہوتا کہ کانگریس کے اندر رسس نے کانگریس کو ہی ٹیک آور کر لیا ہے اس سمیں اگر یہ مان لیا جاتا تو نہ تو انیس سو چراسی ہوتا اور نہ ہی انیس سو بانے میں اس کے بعد کے حالات ہوتے ہیں وہاں ہماری میں سمجھتا ہوں کہ ہماری گلتی ہوئی آج میں اسی گلتی کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے جو بھی میں مانس کر سکتا ہوں میں اس لے کر یہ بہت بڑی بات ہے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ابھی حالی میں کچھ مہینے پہلے گڑگاؤں میں جو جمعے کی نماز کو لے کر کشو تھا اور وہاں کی سرکار نے بہت جگہوں سے جمعے کی نماز کی اجازت جو ہے وہ واپس لے لی تھی اس وقت سردار دیا سنگھ نے آگے بڑھ کر کے وہاں کے گردوارے میں مسلوانوں کو نماز کے لیے ویلکم کیا تھا یہ ایک بہت بڑا سمبولک ہی سہی لیکن بہت اہم قدم تھا اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر اتنی نزدیکیاں ہو جائیں انسانیت کے بیچ میں یہ انسانیت کی بات ہے یہ صرف مذہبوں کے بیچ نہیں بلکہ انسانوں کو جب پریشان دیکھو اس کی اگر مدد کر دو وہ میں سمجھتا ہوں بہت ہی بڑی انسانیت کی خدمت ہے صدق لگ رہی ہے یہ کیا آپ نے کچھ ہندوں سے کچھ مسلمانوں سے بھی اس سلسلے میں باتیں کی ہیں ایک مثال ہے آپ کے سامنے سب کے سامنے آندرہ سے بھی کسان آئے تھے انہوں نے سارا کچھ کیا کسی نے انہوں کو نہیں پوچھا پنجاب کے کسان آئے پنجاب کے وہاں آگئے اور مسلمان جب آئے تو بریانی کٹھے کھا رہے تھے اگر آپ نے کسان اندول اندہ کٹھے بریانی کھا رہے تھے اس کے بعد جو جاٹ سمدھا ہے جس کے ساتھ ان کا یہ حالات پیدا ہوئے تھے کسی کسی کارن ہوئے ہوں کس کا قصور ہے میرا یہ ہنکل نہیں کون کتنا کڑی کا کام کیا اگر بھارت یہ دیکھ نہیں ہے وہاں بھارت سامنے نظر آ رہی ہیں وہاں چیزیں آ رہی ہیں جس کو لوگ کہہ رہے تھے یہ کھالستانی مورچہ بن جائے گا یہ وہ کہا نہ کھالستانی رہ نہ کوئی ایسی بات رہی میں تو حیران ہوا اس دن ہمارے دیش کے پردھان منتری جو کسان اندولن کو کیا کیا سوچ کے بتا رہے تھے لوگ ان کو یہ مجبور ہونا پڑا کہ یہ جو نماز ہے یہ سکھ اور مسلمان کو ایک منچ پر لائے آپ ایران ہوں گے کہ سوا نو بجے ایسی کون سی ہو گے کیونکہ گیارہ لے لیتے آگر کوئی تو آرت ہو گا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اور یہ بات میں جائپور میں جب میں مسلم سماج میں بیٹھا تھا ان سے بات کر رہا تھا جب میں باہر نکلا تو اے نائی والے جب میرے پوچھنے لگے تو انہوں نے کہا اور ڈھائی کروڑ تو شری شری روی شنگ کر بھی ہوں گے تو میں نے کہا رہ گئی اس کا مطلب ہے کہ ساڑھے دس کروڑ کا تو سمجھ جو اور اس کو کھراب کیا جو کانگریس میں آر ایس آر ایس ہی بیٹھے ہیں انہوں نے ان کو مندر گم آیا انہوں نے ان کو جنہ ادھاری پیش کیا چالیس سیٹے آپ کی فال تو نہیں آ سکتے کیونکہ آپ نے پچیس کروڑ کو تو جو آپ کے سیدھے کھڑے مبارک بھی دیتا ہوں کہ انہوں نے کھڑے جیسے ویکتتو کو آگے لے کر آئی ہیں میں سمجھتا ہوں اور ان کو چاہیے سکھ اور مسلمان کے جو درد دی ہیں ان دردوں کو سیلانا چاہیے سامنے آنا آخر میں پیغام کے طور پر کیا کہنا چاہیں گے آپ سبھی کو ہندو مسلمان سکھ جن کے بارے میں ہماری میجر جو بات ہو رہی ہے اس سبھی کو آپ کیا کہنا چاہیں گے گروہ گرن صاحب ایک شعبت ہے بیسر گئی سو دات پر آئی جب تے ساد سنگت مئی پائی نا کو بیری نہ بیگانا سگل سنگ ہم کو بنی یہی راستہ ہے ہم سب کو جوڑنے کا یہی راستہ ہم ایک دوسرے کے نزدی کا میں حیران ہوتا ہوں کہ جب ہرمندر صاحب کی نیم رکھی جا رہی نیم سائی می عمی رکھ رہے اس کا نام ہری مندر ہے چار دروازے ہیں اور پچھم کا دروازہ آنے کا بھی راستہ وہی ہے جانے کا راستہ بھی وہی تو یہ جو ہمارے ساما ویش ہے ہماری نزدیک ہیں میں سمجھتا ہوں ان چیزوں کو ہمیں دیکھ نا چاہیے سمجھ جائے اور اگر کہیں گلتیاں ہیں ان پر بیچار کر کے ان گلتیوں کو دور کرنا چاہیے میں ایک بار کہا تھا گناہ کا ہو گئے واصلہ کٹ واصلہ ہی جائے ہمیں گنوں کی سانج کرنی چاہیے جو گن ہیں ایک دوسرے کے اندر گلتیاں بھی ہوں گی تو گلتیوں کو بارنے کی بجائے جو ہمارے بیچ میں جو گن ہیں چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ ہندو ہے مجھے تو درد اس بات کا آیا کہ جب کرسچن کے لیے ایک حالات پیدا کر دی ہے پنجاب میں نے اب بھی کہ آپ ہو نام میں کہ یہ حالات نہ پیدا ہونے تھے ہم لوگوں کو مل کے چلنا چاہیے جو کچھ بنا کبھی بریٹی سرکار سی تو عیسائیوں کے پرتی ہمارے لوگوں کو آج تو کوئی ایسی سرکار نہیں کل کو کوئی مسلم سماج جب طاقت میں تھا تو لوگ اپنے آپ کنمار ٹھو رہے تھے کسی مسلمان نے میں حیران ہوا میں نے مغل سلطنت میں سارے اچپدوں پر ہندو کابض تھے اور کبھی کسی کو مسلمان نہیں بنا مجھے پورے اورنگ زیب تک اورنگ زیب کے بعد جو حالات بنے وہ ان کو میں تھوڑی دیر چھوڑ دیتا ہوں وہ ایک ویتندہ واد والا ہوئی پر اورنگ زیب تک جو یہ کہا جاتا اورنگ زیب تک سارے اچھ پدوں پر فوج کا سینہ پتی راجہ جی سنگ تھا تو میرا یہ کہنا کہ یہ باتیں غلط ہیں ان باتوں کو اتحاس کو غلط طریقے سے پیش نہیں کرنا چاہیے تو میرا تو پھر بھی آپ سے ہے کہ ہمارے اندر گن ہیں ان کے ہم آپ سانج کریں ان کے جو خشبو ہیں ان خشبو کو ان فوروں کو ہم سنگ اپنے ساتھ ہیں یہی ہمارا بہت بہت شکریہ سردار دیہ سنگ آپ بہت نیک کام کر رہے ہیں اور یہ نیک کام اس لیے بھی ضروری ہے کہ دیش کے ساتھ جن لوگوں کو ہم دردی ہے انہیں یہی کام کرنا ہے ملانا ہے اور ہم اکثر اپنے چینل پر بار بار یہی کہتے ہیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی بھی سماج کو پیچھے چھوڑ کر دیش آگے بڑھ جائے یا نفرت کی بنیاد پر پڑوس میں ایک دوسرے کی مدد کے بغیر ہمارا سماج باقی رہ جائے یہ ممکن نہیں ہے اور جو پسچم کی طرف کا دروازے کا آپ نے ذکر کیا میں ان لوگوں کو بتا دوں جو نہیں جانتے پسچم کی طرف کو بھارت پسچم کی طرف کو کعبہ ہے سعودی عرب جہاں جس طرف نماز پڑھتے ہیں مسلمان لوگ اور اسی احترام اور وہ کومن بات جو آپ نے کہی وہ بہرحال ملانے والی بات ہے اور اس ان ملانے والی باتوں کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے بہت بہت شکریہ سردار تیاسنگی آپ نے سمجھ دیا اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت دنیواز شکریہ جائے بھارت جہن بہت شکریہ